بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جسے سیکھ کر استعمال کرنے سے آپ کے لئے علم فلکیات کو سیکھنا اور سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا نیس فلکیات کے موضوع پر اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں میں اسی ساپ فیئر کا استعمال کر کے آپ کو انشاءاللہ بہت سی باتیں سمجھاؤں گا کیونکہ اسے یا اس جیسا کوئی اور ساپ فیئر یا تکنیک استعمال کیے بغیر آپ کو محض ویڈیو کے ذریعے علم فلکیات سمجھانا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ایپ یا ساپ فیئر کا مختصر تعارف کرواتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے استعمال پر بات کریں گے دوستو اس ساپ فیئر کا نام سٹیلیاریم ہے جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فلک نوما ہے جس میں آپ کو اجرام فلکی سے بھرا ایک خیالی فلک یا آسمان نظر آتا ہے جس میں سورج، چاند، ستاروں یا دیگر اجرام فلکی کے مقامات اور ترتیب بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کے موجودہ مقام اور وقت پر حقیقی آسمان پر اجرام فلکی کی ترتیب ہے اور نہ صرف یہی بلکہ یہ ساپ فیئر آپ کو ماضی یا مستقبل میں سال کے کسی بھی وقت زمین پر کسی بھی مقام سے رات کے آسمان کا منظر تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے لہٰذا علم فلکیات کو سمجھنے اور رات کے آسمان کے بارے میں جاننے کے لئے آپ اس ساپ فیئر ایک مفید ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک فری ساپ فیئر ہے جسے آپ بہ آسانی لیپ ٹوپ میں ویب سائٹ کے ذریعے یا سمارٹ فون میں پلے سٹور کے ذریعے انسٹال کر سکتے ہیں لیپ ٹوپ اور موبائل میں طریقہ استعمال کی لحاظ سے بہرحال بہت سے فرق ہیں جنہیں یقیناً آپ خود سمجھ جائیں گے میرا ہر چیز کی وضاحت کرنا ممکن نہیں مثال کے طور پر سمارٹ فون میں استعمال کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اپنا صحیح مقام اور وقت سیٹ کر لینے کے بعد آپ موبائل کا رخ آسمان پر جس طرف بھی کرے گے تو یہ آپ کو صرف اسی رخ پر موجود ستارے اور دیگر اجرام فلکی دکھائے گا دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی ستارے وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو موبائل کا رخ اس ستارے کی طرف کر کے اس پر کلک کریں آپ کے پاس اس ستارے کا نام اور دیگر تفصیل آ جائے گی اس ویڈیو میں آپ کو میں صرف لیپ ٹوپ کے ذریعے سمجھاؤں گا جیسا کہ اس وقت لیپ ٹوپ کی سکرین پر یہ کھلا ہوا ہے یہ اس ٹیلیریم کا 1.2 ورجن ہے لہٰذا اگر آپ کا کوئی اور ورجن ہو تو معمولی فرق بھی ہو سکتا ہے آئیے مختصر طور پر اس کا استعمال جانتے ہیں دوستو سوفیئر کو استعمال کرنے کے لیے آپ ماؤس یا کی بورڈ میں سے کسی کا بھی سہارہ لے سکتے ہیں جبکہ سمارٹ فون میں اس سے بھی زیادہ آسانی ہے کی بورڈ میں لیفٹ رائٹ یا آپ ڈاؤن کے بٹنوں سے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہو سکتے ہیں بوٹم اور لیفٹ پر دو ٹول بار ہیں جن پر کچھ بٹن موجود ہیں جن کا استعمال سیکھ کر آپ پہلے درجہ میں سوفیئر کو اپریٹ کرنا جان لیں گے ہر بٹن کے ساتھ ہی اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ بھی دے دیا گیا ہے مثلاً ایف ون سے آپ کے پاس ہیلپ ونڈو کھل جائے گی جس میں آپ ہر ایکشن کا طریقہ اور کی بورڈ شارٹ کٹ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر پین ویو اراؤنڈ سکائے کے لیے آپ ایرو کیز استعمال کر سکتے ہیں اور کسی جگہ پر زوم ان یا زوم اوٹ کرنے کے لیے آپ کنٹرول اپ یا کنٹرول ڈاؤن کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ بھی سارٹ ویر کے مطلق کچھ معلومات دی گئی ہیں اسی طرح اگر آپ ایف ٹو کا بٹن دمائیں گے تو کنفیگریشن ونڈو کھل جائے گی جس میں آپ اپنے حساب سے مختلف سیٹنگز کر سکتے ہیں مثلاً یہاں لینگویج سیٹنگز میں میں نے اردو زبان کو منتخب گیا ہوئے اسی لئے آپ کو بہت سے ہن سے اردو زبان میں نظر آئیں گے آپ بھی اپنی پسند کے حساب سے تبدیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ سیٹنگز ہیں مثلاً ٹائم سیٹنگز میں آپ کے پاس ٹائم کے مطالق کچھ آپشن موجود ہیں اسی طرح اگر آپ ایف ٹھری کا بٹن دبائیں گے تو سرچ ونڈو کھل جائے گی جس میں آپ کسی بھی جرمے فلکی کو اس کا نام لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ایف ٹھور کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس ویومنگ آپشنز واری ونڈو کھل جائے گی جس میں آپ مختلف سیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی آپ کس قسم کا آسوان دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں کس قسم کے جرمے فلکی وغیرہ موجود ہوں غرض ان کے نام اور لیبل وغیرہ سے مطالق بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں لینڈسکیپ کی سیٹنگ میں آپ یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ زمین کی سطح کس قسم کی ہو مثلاً اوشن سیٹ کرنے سے ایسا لگے گا کہ گویا چاروں طرف سمندر ہے میں نے اسے غیرنس پر ہی سیٹ کیا ہوئے جو فرانس کے ایک چھوٹے سی گاؤں کا نام ہے جہاں اس سوففیر کا آرثر پیدا ہوا تھا اسی طرح اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ اور آپشنز موجود ہیں ایف فائک دبانے سے ڈیٹ ٹائم ونڈو کھل جائے گی جس میں آپ ماضی یا مستقبل میں کسی بھی وقت کے حساب سے آسمان کا نظارہ کر سکتے ہیں ایف سکس سے آپ کے پاس لوکیشن ونڈو آ جائے گی جس میں آپ کے پاس اپنی مرضی کا مقام یا لوکیشن ڈالنے کی آزادی ہے اس سے آپ کے سامنے آسمان کا ویسا نظارہ آ جائے گا جیسا اس مقام پر کھڑے ہونے سے آپ کو ملنا چاہیے اسی طرح آپ نیچے والے بٹنوں کے مطالق بات کر لیتے ہیں ہر بٹن سے جو بھی ایکشن ہوتا ہے اس کا نام اور کی بورڈ شارٹ کٹ بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے مثلاً سی کا بٹن دبانے سے کانسٹیلیشن لائنز ظاہر ہو جائیں گی جو مجموع نجوم کو ظاہر کر دی ہیں اسی طرح وی سے ان کے نام جبکہ آر سے ان کی خیالی شکلیں ظاہر ہو جائیں گی ای دبانے سے ایکوٹوریل گرٹ کے خطوط نظر آئیں گے جبکہ زیڈ کو دبانے سے عظیموثل گرٹ کے خطوط ظاہر ہو جاتے ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ بعد کی ویڈیوز میں آئیں گی جب اس کی ضرورت پڑے گی جی کا بٹن دبانے سے زمین غائب ہو جاتی ہے اور زمین پارک کے ستارے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں کارڈنل پوائنٹ سے مراد شمال جنوب اور مشرق مغرب وغیرہ کی جہاد ہیں لہٰذا کیوں دبانے سے آپ انہیں ظاہر یا غائب کر سکتے ہیں اے سے آٹموسفیر یعنی فضاء مراد ہے اس سے زمین کے اردگرد کی فضاء کو غائب کر سکتے ہیں جس سے آپ کو زیادہ ستارے نظر آئیں گے نیز دن کے وقت بھی تمام ستارے اسی طرح نظر آئیں گے جیسے رات کو نظر آتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ بھی کئی بٹن ہیں کنٹرول اینڈ سے نائٹ موڈ میں چلے جائیں گے جبکہ ایف ایلیون دبانے سے فل سکرین موڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد سب سے مفید اور زبردست ٹائم سپیڈ کے بٹن ہیں جن کی مجد سے ہم وقت کی رفتار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کی بورڈ پر جے کے اور ایل کے بٹنوں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایل دبانے سے وقت کی رفتار دس دس گناہ بڑھتی جائے گی اور جے دبانے سے اسی طرح کٹتی جائے گی حتیٰ کہ وقت پیچھے کی طرف بھی دوڑنے لگ جائے گا جبکہ کسی بھی وقت کی دبانے سے وقت اپنی اصل رفتار پر آ جائے گا اور پھر دوبارہ کی دبانے سے وقت تھم جائے گا اور تمام اجرام فلکی حرکت کرنا بند کر دیں گے اسی طرح ایٹ کا بٹن دبانے سے موجودہ اصل وقت لوٹ آئے گا اسی طرح کے مزید کی بورڈ شارٹ کٹس کے لیے آپ ایف ون دبا کر ڈیٹ اینڈ ڈائم والے سیکشن میں جائیں جہاں آپ کو اس طرح کے مزید شارٹ کٹس مل جائیں گے دوستو یہ اس ٹیلیریم کا مختصر سات عارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس ویڈیو کا مقصد علم فلکیات کا شوق رکھنے والے دوستوں کو محض ایک رخ بتانا تھا ورنہ اس سوفیر کی تفصیل کے لیے تو بیسیوں ویڈیوز بھی کم ہوگی آپ اسے انسال کر کے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور میں بھی اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اسی کا استعمال کروں گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ